اتحاد نیوز کو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے ہمارا چانل کو لائک کیجئے اور بیل آئیکان پر کلک کیجئے گا اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ اتحاد نیوز میں آپ سب ہی کا خیر مقدم ہے آج بروز پیر شام ساڑھے پانچ بجے باکس آئیڈ روڈ پر دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا ایک حادثے میں مہد ساڑھے پانچ سال کے معصوم محمد زکی شیرخان پٹان کی موت ہو گئی اس حادثے کے بعد کئیوں کے آنکھوں میں آسوا گئے والد شیرخان پٹان وقت کے ہاتھوں بے بس اور مجبور نظر آ رہے تھے سماجی خدمتگار جناب ریاض پٹان اور سلمان نے اتحاد نیوز کو فوراً اطلاع دی اور واردات کی تفصیلات پیش کی محمد زکی شیرخان پٹان اسی سال سکول جا رہا تھا والد شیرخان نے بڑی امید سے اپنے فرزند کو سکول بیجا تھا غریبی کی وجہ سے جناب شیرخان پٹان نے سرکاری سکول میں داخلہ کیا تھا لہٰذا محمد زکی صبح سکول جاتا اور شام کو گھر لڑتا تھا پر آج اس کی زندگی کا چراغ بوجھنے والا تھا اس کا حلقہ سا بھی علم نہ تو خود محمد زکی کو تھا اور نہ ہی ان کے والدین کو یا ان کے گھر کی کسی افراد کو تھا شام جب چلتے وہاں ویبابنگر اپنے گھر کی طرف لوٹ رہا تھا تو نیک سا شورم کے قریب ایک تیز رفتار ٹرک آئی اور معصوم زکی کو اپنی زد میں لے لیا ٹھوکر سے معصوم زکی کی جگہ پر ہی موت ہو گئی اور موت نے اپنی آگوش میں اسے لے لیا یہ حادثہ واقعی دل دہلا دینے والا رہا اس باکس ایڈ روڈ پر کئی آج سے ہو چکے ہیں لہٰذا بار بار سپیڈ پریکر کے مانگ کرنے سے بھی کارپوریشن کی جانب سے نظر انداز کیا جا رہا ہے ایسا یہاں کی عوام کا کہنا ہے آج پھر ایک بار محمد زکی کے حادثے نے عوام میں غصہ نظر آیا محمد زکی اپنی دادی کے پاس رہتا تھا اس حادثے نے گھر میں ماتم کا ماحول بنا دیا ہے عورت دھاڑے مار کر روتی ہوئی ایک منظر دل دہلا دینے والا ثابت ہو سکتا ہے محمد زکی گھر میں سب سے پیارا تھا والدہ کا بھی سایہ پہلے سے ہی سر سے اٹھ چکا ایسا عوام کا کہنا ہے لہٰذا اس حادثے سے شیرخان جو آٹو چلا کر اپنا گزارہ کرتے تھے انہیں صدمہ پہنچا ہے مال ماروتی پولس تھانے میں مقدمہ درج کیا گیا مال ماروتی تھانے کے افسران بھی یہاں پر واردات کی جگہ پر موجود تھے اتحاد نیوز دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ